وزیراعظم شہباز شریف سیلاب کی تباہ کاریوں نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا سیلاب کے باعث اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا تعلیمی شعبے پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے معاشرے کے محروم طبقے کے لیے پنجاب انومت فنڈ کا اجرا کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی مالدی پیس صدر سے قوام متحدہ کی جورنل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دو طرفہ ملاقات مالدی پیس صدر ڈاکٹر محیزو سے ملاقات میں وزیراعظم نے مالدی پیس ساتھ جارہ سجاہت تعلیم سرمایہ کاری اور موسمیات تقدیلی کے شعبوں میں تابند بڑھانے کے لیے پاکستان کے عظم کا یادہ کیا دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور مالدی کے درمیان دیرینہ اور گہرے تعلقات کی فروغ پر زور دیا وزیراعظم اور مالدی کے صدر نے قطعے کے عمد خوشحالی اور استحقام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے جنوبی ایشیای ممالکی مشترکہ ذمہ داری پر اتفاق کیا پاکستان کے لیے ساتھ اربڈالر کرز کا نیا پرگرام آئی ایم ایف ڈی اگزیکیٹیو بورڈ آج جائزہ لے گا پاکستان دو اربڈالر کا فرنانسی گرپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شراقہ داروں سے مالی جوکین دہانیاں کروا چکا حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی تمام مالی جوکین دہانیاں حاصل کر لیں اب آئی ایم ایف پروگرام کے حصول میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں سٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو روہ مالی سال چھبیس ارب بیس کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں مالی سال کی ادائیگیوں میں سولہ ارب کروڑ ڈالر رول اوور ہوں گی پوری امید ہے آئی ایم ایف سات ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے گا مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی وزیر خزانہ محمد رنگزیب کا خطاب کہا ملک میں پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا حکومت اقدمات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی سی پیک فیس ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے